بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو نٹ بولز بنانے کا بزنس آئیڈیا بدانے والے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو کاروبارت کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل ہم دے سکیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تو دوستو اس کاروبار کو شروع کرنے کے لئے ہم انویسمنٹ کی بات کریں تو کم سے کم آپ لوگ کے پاس 35 سے 40 سا لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہونی چاہیے آپ لوگ کے پاس کیونکہ اس کاروبار میں زیادہ در جو مشین ری مگوانی پڑتی ہے وہ آپ لوگ کو چائنہ سے مگوانی پڑتی ہے اور اس مشین ری کی جو کوسٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے اور آپ لوگ کو مشین ری کے نام ہم بتاتے چلے کہ اس میں کون کون سی مشین ری استعمال ہونے والی ہے نٹ پولس بنانے کے لئے دوستو یہاں پر ٹوٹر ہمارے پاس چھ مشینیں آ جاتی ہیں اس کاروبار کو شروع کرنے کے لئے سب سے پہلے ڈبل سٹوپ کولڈ ہیڈ فارگنگ مشین آپ لوگ کو تصویر بھی ہم سائٹ پر دکھا رہے ہیں اس کے بعد دوسری نمبر پر جو آپ لوگ کو مشین چاہیے اس کے بعد تیسرے نمبر پر تھریڈنگ مشین چاہیے اور آپ لوگ کو سٹیل پولشنگ بیرل چاہیے یہ چار مشینیں ہوگئے اس کے بعد پانچ سٹیل جو مشین ہے آٹومیٹک نٹ فارمنگ مشین ہے اور اس کے بعد جو نمبر چھ پر مشین ہے نٹ ٹیپنگ مشین ہے تو یہ آپ لوگ کو چھے مشینیں چاہیے جس سے آپ لوگ اپنا سیٹ اپ ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کاروبار میں رہا مٹیریل کی بات کریں تو سب سے پہلا جو رہا مٹیریل آتا ہے جو مین رہا مٹیریل ہے اس کاروبار میں وہ ہے ہیگزا گھولل بلٹ اسٹیل روڈ یہ روڈ کی شیپ میں آتے ہیں آپ لوگ کو ہم تصویر بھی اسکرین پر دکھا رہے ہیں یہ اس شیپ میں ایک روڈ آتی ہے اسٹیل کی یہ بھی آپ لوگ کو باہر سے چائنہ سے چائنہ میں جو اسٹیل ہے وہ بلکل سستہ ہے پاکستان کے لحاظ سے تو آپ لوگ چائنہ سے ہی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ اسٹیل روڈ ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کو ہیڈرولک ایسیڈ چاہیے یہ ایسیڈ بھی اس کاروبار میں آپ لوگ کو کام آنے والا ہے یہ روڈوں پر ہاتھ جو ہوتے ہیں ان پر لگانے کے کام آتا ہے تو یہ آپ لوگ کا رہا مٹیریل ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ کو مین پاور کتنی چاہیے دوستو یہاں پر جو آپ لوگ کو مین پاور چاہیے تین سکلڈ بندے چاہیے جو پہلے سے ہی اس کاروبار کو جانتے ہیں یا پہلے ہی ان مشینوں کو یوز کر چکے ہوں تین ایسے سکلڈ ورکر آپ لوگ کو رکھنے ہوں گے اور پانچ انسکلڈ ورکر آپ لوگوں نے رکھنے ہیں ٹوٹل آپ لوگوں نے آٹھ بندے رکھنے ہیں اس کاروبار کو کرنے کے لئے کیونکہ یہاں پر چھے تو مشینیں ہیں لازمہ نے ان مشینوں کو آپریٹ کرنے کے لئے مال بنانے کے لئے تو اس کے لئے بندوں کوئی زیادہ ضرورت پہنے والی ہے تو اس کاروبار کے لئے آٹھ بندے آپ لوگوں کو درکار ہوں گے اس کے بعد جگہ کی بات کریں تو دوستو جگہ جو آپ لوگ کو چاہیے دو ہزار سکوئر فیٹ چاہیے آپ لوگ کو اتنی بڑی جگہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اور وہاں پر یہ سیٹ اپ آپ لوگ اپنا لگا سکتے ہیں کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ لوگ کو کرائے کار کم سے کم پچیس تیس یا چالیس ہزاروں کے تک دینا پڑتا ہو اور یاد رکھے وہاں پر آپ لوگ کو لائٹ کی جو سہولت ہو وہ تھری فیس کی ہونی چاہیے لائٹ اور پانی آپ لوگ کے پاس وہاں پر موجود ہونا چاہیے آپ کمرشل ایریا میں بھی لے سکتے ہیں اور وہاں پر بھی یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے آپ لوگ کو چھے مشینوی بتا دی انویسمنٹ بتا دی جگہ بتا دی مین پاور بتا دی اب دوستو یہاں پر آپ لوگ اگر مال بنا بھی لیتے ہیں تو یہ کہاں کا استعمال ہوتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ نے ٹرین کا سفر کیا ہے تو اس پر بھی آپ لوگوں کا جو یہ نٹ بولٹس ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ گاڑیاں دیکھیں بائکز دیکھیں اس کے علاوہ اگریکلچر کی جو مشینری دیکھیں اور حالانکہ جو یہ مشینری جس سے ہم یہ نٹ بولٹس تیار کرتے ہیں ان مشینری میں بھی یہ کام آتے ہیں اس کے علاوہ ہارڈویر کی جو شوپ ہوتی ہے وہاں پر بھی ہم انہیں سیل کر سکتے ہیں چاہے ٹرین کی انڈسٹری ہو چاہے کوئی بھی انڈسٹری ہو چاہے اگریکلچر انڈسٹری ہو ہر جگہ پر یہاں ان کا کام ضرور آتا ہے تو آپ لوگ انہیں ایک پروڈکشن تیار کر لیتے ہیں تو آپ لوگ اسی بڑی بڑی کمپنیوں سے جو مشینری تیار کرتی ہیں جو ٹرینیں تیار کرتی ہیں جو ٹرین کی جو پٹڑیاں ہوتی ہیں وہ تیار کرتی ہیں اور ان سے آپ لوگ ڈائریکٹر رابطہ کر کے انہیں اپنا مال دے کر آپ لوگ اپنا کاروبار یہ شروع کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین کاروبار ہے حالانکہ انویسٹمنٹ بہت ہی زیادہ ہے کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے آپ لوگ سب سے پہلے کیا کریں کم انویسٹمنٹ کا سیلیکشن کریں لیکن یہاں پر کچھ ایسے کاروبار بھی آ جاتے ہیں جو کم انویسٹمنٹ سے بلکل شروع نہیں ہو سکتے یا پھر کہیں کہ کم انویسٹمنٹ وہی ہوتی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی 35 لاکھ روپے اگر اور بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو 50 سے 70 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ آپ لوگ کے پاس ہونے چاہیے اس کاروبار کو پرفیکٹلی شروع کرنے کے لیے تو دوستو بہت ہی بہترین اور زبردست کاروبار ہے یہ مشینڈی انویسٹ سے کچھ پاکستان میں مل جائیں گی لیکن اگر آپ لوگ کچھ یہاں سے لیں گے کچھ چائنا سے لیں گے تو آپ لوگ کچھ زیادہ کونسٹ پڑ جائیں گی تو آپ لوگ کیا کریں یہ ٹوٹل مشینیں البابا.com سے پرچیز کریں وہاں سے آپ لوگ کو اس کی جو ایسیڈ ہے ہیڈرولک ایسیڈ یہ بھی آپ لوگ کو مل جائے گا اور ہیکزونیل جو ملڈ اسٹیل روڈ ہوتی ہے اسٹیل کے روڈ ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ کو وہی سے مل جائے گا تو یہ سارا کا سارا سیٹ اپ آپ لوگ وہاں سے مگوا سکتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں اسی بڑی بڑی انڈسٹیز کم ہیں جو اتنی بڑی مشینیں تیار کرتی ہوں اگر پاکستان میں یہ مشینیں تیار کرنا شروع ہو جائے لوگ تو یہاں پر پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا جو ہماری ایکسٹراخ کوسٹ لگتی ہے جہاں پر ہمارے پینتیس لاک خرچ ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے 20 لاکھ روپے خرچ ہوں گے اور 20 لاکھ سے ہم خاروپار شروع کر سکیں گے تو دوستو انبید کرتے ہیں آج کا یہ چھوٹا سا بزنس ایڈیا تمام دوستوں کو ضرور پسنے ہوگا پس اللہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں پر کسی اونے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں پسنے ہوگا